دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے قلاب بھارت جیتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو میچ رد ہونے کے باوجود بھی پاکستانی کپتان بابر آزم نے پورے بھارت دیش کے لئے کچھ ایسا کہہ دیا کہ ایک سو چیلیس کروڑ بھارتی ہے پوری طریقے سے تنگ ہے آخرکار بھارت پاک کا میچ بارش کے چلتے رد ہونے کے بعد بابر آزم نے خاص صور پر بھارت دیش پر کیا کہا آپ کو اس کھلاڑی کے بیان کا بورا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ واقعی میں ہوتا تو اسے کون جیتا بھارت یا پاکستان نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو جس میچ کا سال سے انتظار گیا وہ بھارش کے جلتے رد ہو گیا بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ میں ایشیا کپ کا جو ونڈے میچ کھیلا جا رہا تھا وہ آخرکار بھارش کی بھینٹ چڑھی گیا ویسے تو اس میچ کے شروع ہونے سے پہلے سب کو اقتلاع کر دیا گیا تھا کہ 90 پردیشت بھارش ہوگی لیکن کسے پتا تھا کہ بھارت کی پوری پہلی اننگز کے بعد اتنی زیادہ بھارش ہوگی کہ میچ کو کالڈ آف کرنا پڑے گا ویسے اس میچ کی بات کریں تو بھارت کی شروعات بھلے اچھی نہ رہی ہو لیکن انت کافی پیارا تھا آپ کو بتا دے کہ روحیت نے ٹوس جیتا ٹوس جیت کر بھلے بازی چلی بھلے ہی خود فلپ ہو گئے بھلے ہی ویرات کولی نہیں چل پائے بھلے ہی دوستو آج شبمن گل اور شرے سیر کا دن نہیں تھا لیکن آج دو کھلاڑیوں نے سما باندھ کر رکھ دیا ہشان گشن کے 82 رن ہو یا ہاردک پانڈیا کے 87 رن دونوں کھلاڑیوں نے اس طریقے کی میچور بھلے بازی کر کے دکھائی جس کی ونڈے میں سکت ضرورت ہوتی ہے انہی پاریوں کے چلتے بھارت کا سکوڈ 200 کے پار پہنچا اور جاتے چاتے بمراک کے تین چوکے بھارت کو 266 کے پار لے گئے 204 تے 267 جیتنے کے لیے پاکستان کی ڈین کو جو زیادہ آسان تو نہیں تھے لیکن اب بات یہ آتی ہے کہ بارش تو رکتی بارش اتنی زیادہ ہونے لگی کہ مقابلہ شفٹ ہوا 40 اوور پر اور پھر ہوا 20 اوور پر جس کے بعد امپائرز نے بارش کی رفتار کو دیکھتے ہوئے اس میچ کو رد کرنے کا ہی فیصل ہی ویسے میچ رد ہونے سے بارش کوئی نقصان تو نہیں ہوا کیونکہ پوائنٹ سیول میں دونوں ڈیموں کے پاس ایک ایک انکھ گیا ہے اور نیپال سے ہم جیت گئے تو بڑی آسانی سے سپر فور میں تو پہنچ ہی جائیں گے تو ویسے تو بھارت کا راستہ کلیر ہے لیکن بابر آزم نے میچ رد ہونے پر جو کہا وہ سب کو سننا چاہیے دوستو ویسے تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ پاکستان کا کپتان بھارت کے لیے کچھ اچھا بھی کہے گا لیکن اس بار بابر نے جو کہا وہ سب کا دل جیت لے گیا آپ کو بتا دے کہ میچ رد ہونے کے باوجود بابر نے کہا ایک کرکٹر ہونے کے ناتے میں تو یہی چاہتا کہ پورا مقابلہ ہو جائے بھارتی گرگٹ ٹیم بھلے ہی جیسا بھی کھیلی ہو لیکن ہمیں ہمارے دیش کے لیے جیتنا تھا اس میچ کو دیکھنے کے لیے لوگ سالوں سے انتظار کرتے ہیں اور ہم اس بات کو سمجھ سے بھی ہیں اور اگر ایسا میچ بھی بارش کی بھیٹ چڑھ جائے تو بھلا وہ میچ ہی کیسا ہوگا ہم چاہتے تھے کہ بھارتی گرگٹ ٹیم کے اگینس سے ہم جیتے ہیں لیکن اس بار بھارتی گرگٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا نظریہ ہی کچھ اور تھا جس انتظر سے بھارتی گرگٹ ٹیم نے ہمارا سوگت کیا خاص طور پر ویرات کولی بھائی اور روید بھائی نے بھی سب نے ملچل کر ہم سے باتیں کری اس بار کوئی بھی لڑائی چگڑے کی بات نہیں تھی بس بچے دیدوں میچ میں اچھا پردشن کرنے کی ہم تو ہمیشہ ہی بھارتی ٹیم سے بہت کچھ سیکھتے آئے ہیں اور سیکھتے بھی رہیں گے بھارتی گرگٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا انبھا ہمارے کام آ جائے اس سے بڑا سباگیاں ہمارے لے کیا ہوگا لیکن اس بار اگر دستاری کو ملاقات ہوئی تو ہم ضرور سے جیتنا چاہیں گے دوسرے بابر آزم کے شبد بتا رہے ہیں کہ وہ بھارتی گرگٹ ٹیم کے لئے کیا سوچتے ہیں یہ میچ رد ہو گیا اور انہیں افسوس اس بات کا ہے کہ جو فینس دیکھنے ہاتے وہ میچ کو پورا نہیں دیکھ پائے واقعی میں ان کے بعد دل جیتنے والی ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے دس تاریخ کو جب بھارت پاک دوبارہ ہوگا تو اسے کون جیتے کا بھارت یا باگسان نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب بھی کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو دنے وال